السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نظر سے متعلق کہ نظر ہوتی کیا ہے اور کیا کسی کی نظر کسی کو لگ سکتی ہے دوسری بات یہ کہ اس سے حفاظت کے ذرائع کیا ہوتے ہیں یعنی کس طرح سے ہم نظروں سے محفوظ رہیں اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ نظر اگر کسی کو لگ جائے تو اس کو اتارنے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے یہ ساری باتیں ہم بیان کریں گے احادیث کی روشنی میں پہلی بات تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا نظر کسی کو لگ سکتی ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو چالیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا العین حق یعنی نظر کا لگنا یہ حق بات ہے کوئی وہمی اور خیالی چیز نہیں ہے بلکہ نظر لگ جاتی ہے اور یہ حق بات ہے دوسری بات یہ بھی جاننا چاہیے کہ نظر ہمیشہ کسی غیر ہی کی نہیں لگتی ہے ایسے شخص کی نہیں لگتی ہے ہمیشہ جو آپ کا برا چاہتا ہے بلکہ نظر کسی قریبی انسان کی بھی لگ سکتی ہے آپ کے کسی اپنے کی بھی لگ سکتی ہے کسی آپ کا اچھا چاہنے والے کی بھی لگ سکتی ہے تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کی تعریف کر رہے ہوں یا ہمیں کوئی چیز اچھی لگے تو ہم اس میں برکت کی دعا کریں اور بارک اللہ اور ما شاء اللہ جیسے الفاظ کہہ دیں تاکہ ہم اس بری نظر کے جو شر ہوتا ہے اس سے بچے رہیں لہٰذا حدیث پاک میں ہے ابن ماجہ حدیث نمبر 3509 حضرت ابو امامہ ابن سحل سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یعنی تم میں سے کوئی شخص جب اپنے بھائی کی کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے اچھی لگ رہی ہے تو اس میں برکت کی دعا کرے اور بارک اللہ وغیرہ جیسے الفاظ کہہ دے یا آپ اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ برکت دے تو اس سے آپ اس نظر کے جو شر ہوتا ہے اس سے محفوظ رہیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ نظر کو اتارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے حدیث میں اس کے بارے میں کیا آتا ہے تو حدیثوں میں اس کے بارے میں دو صورتیں بیان کی گئی ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ کس شخص کی نظر آپ کو لگی ہے یہ بات متعین طور پر معلوم ہے تو نظر اتارنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کی نظر لگی ہے اس کو پہلے وضو کرائے جائے اور اس وضو کے پانی سے اس شخص کو غسل کرائے جائے جس کو نظر لگی ہے تو انشاءاللہ وہ نظر اتر جائے گی لہذا حدیث پاک میں ابو دعود حدیث نمبر 3880 ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یعنی وہ شخص جس کی نظر لگتی تھی اس کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ وہ وضو کرے اور اسی وضو کے پانی سے وہ شخص جس کو نظر لگی ہوتی تھی وہ غسل کر لیا کرتا تھا اس طرح نظر اتر جائے کرتی تھی اور اگر دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس کی نظر لگی ہے تو اس کو اتارنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر دم کیا جائے حدیث پاک میں دم کا حکم آیا ہے دم آپ کسی بھی صورت کو قرآن مجید کی پڑھ کر کر سکتے ہیں خاص طور پر معوضتین یعنی قل اعوض و رب الفلق قل اعوض و رب الناس یہ صورتیں ایسی ہیں جو اس معاملے میں بہت زیادہ بہتر صورتیں ہیں اور یہ اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہیں تو یہ پڑھ کر کے بھی آپ دم کر سکتے ہیں دوسرے کچھ کلمات ایسے آئے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما پر دم کیا کرتے تھے تو آپ وہ کلمات پڑھ کے بھی دم کر سکتے ہیں لہذا وہ کلمات یہ ہیں تو یہ پڑھ کر کے بھی آپ دم کر سکتے ہیں انشاءاللہ نظر اتر جائے گی موسیقی